جو لوگ آئے ہیں آج واقعی دیٹ واز ڈیفیکل ٹائم تو لیکن انفرچنیٹلی یہ ہے یہ ڈیفیکل ٹائم اگلے کچھ دن کے لیے نظر آ رہا ہے یہ آج معاملہ اگر سمٹ نہ ہوتا تو شاید اتنی ارجنسی نہ ہوتی لیکن یہ ہے کہ یقینین بہت پانی ہے سڑکوں پہ اور بڑی ایفٹ کی ضرورت تھی اس کے لیے تو جو قریب سے بھی آئے ہیں ان کے لیے بھی بڑا لیک چیلنج تھا اتنا سان نہیں تھا ان کے لیے بھی اچھا جی ہم لوگ سیکشن ایٹ پڑھ رہے تھے سیکشن ایٹ غالبا ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور پھر جو اگلا ٹاپک ہے ایڈجسٹیبل انفو ٹیکس میں آج نہیں کرواؤں گا یا بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آن لائن آپ کو جو مل تو جائے گا جو بچے نہیں بھی آئے تو اس لیے دیکھتے ہیں اچھا جی اب جو تھا سیکشن ایٹ میں ہم نے لاسٹ یہ پڑھا تھا کہ جو ریزیڈول انپوٹ ہوگا اس کو مجھے ایلوکیٹ کرنا ہے امانگ ٹیکسیبل اور اگزامٹ سپلائیز اس کے لیے میں اس کی سپیسیفک سپلائی لوں گا اس کو ڈیوائیٹ کروں گا کس سے ٹوٹل سپلائی سے اور ملٹیپلائی کس سے کروں گا انپوٹ سے انپوٹ کون سا ریزیڈول انپوٹ ریزیڈول انپوٹ اس سے ملٹیپلائی کروں گا یہ ہمارا ٹیم تھا اور جو فگر آئے گی اگر ہم نے یہ ایگزامٹ سپلائی لی ہے تو یہ انیڈویزیبل ہوگی اگر زیرو ریٹیڈ لی ہے تو ریفنڈیبل ہوگی اور اگر نارمل سپلائی تھی تو پھر یہ ایڈجسمنٹ ملے گی فرام دا آؤپوٹ یہ حقل ہم نے پڑا اب اس میں ایک آدھ بات جو ہمارے لیے ذرا سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے ہم یہ ایکسرائز کرتے ہیں ہر مہینے ہم مہینے کی ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو ہر مہینے یہ ایکسرائز کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک بات جو ہمیں کیئر فولی ذہن میں رکھنی ہے یہ منتلی ایکسرائز جو ہم کرتے ہیں یہ ساری ایلوکیشن کرتے ہیں انپوٹ کی this is provisional provisional اور یہ جو فگرز ہیں کہ ریفنڈ اتنا دے دو exampt اتنا ہو گیا اور taxable اتنا ہو گیا آپ کو اس کے بعد final کرنے کے لیے yearly basis پہ بھی سارا ڈیٹا لینا پڑے گا ہر مہینے کی normal supply ہر مہینے کی zero supply ہر مہینے کی exampt supply اور اس کے بعد ratio نکال کے یہ والے فارمولے لگا کے آپ کو نکالنا پڑے گا پورے سال کے اندر کتنا inadmissible بنا کتنا آپ کا جو adjustable بنا اور کتنا آپ کا refundable بنا تو یہ آپ کا four twenty two میں تھا اب یہ topic complete ہو گیا اگلا جو point ہے یہ section 73 کا ایک point تھا جو رہ گیا ہوئے اب ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اس میں law ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو section 73 کہتا ہے کہ جی آپ جو ہیں payment in bank through banking channel کریں a نے b کو payment کی good supply کی b نے a کو payment کرنی ہے law کہتا ہے bank سے کرو اگر وہ fifty thousand سے exceed کرتی ہے یہی ہم نے section 73 میں پڑا اور banking channel سے دو اور اپنے bank account registered bank account سے registered bank account میں پیسے transfer کرو یہ ہم نے کہاں پہ پڑا تھا section 73 میں اب یہاں پہ ایک point اور آ گیا وہ یہ تھا اگر میں اس کو payment bank سے نہیں کرنی بلکہ اس کی جگہ کوئی goods in kind دے دنی ہے ٹھیک ہے in kind payment کرنی ہے تو کیا میں کر سکتا ہوں law کہتا ہے ہاں آپ کر سکتی ہیں provided جو goods آپ اس کو supply کر رہے ہیں وہ taxable goods ہوں آپ نے بھی taxable goods نہیں تھی تو آپ نے بھی جو اس کو مال دینا ہے وہ taxable goods ہوں دوسری بات وہ جو goods taxable ہونے کے علاوہ آپ نے جو ہے اس کا جو inventory کا record ہے اس کے اندر یہ properly reflect ہو رہی ہوں کہ جی ہاں جی یہ goods آئیں تھی اور یہ taxable goods تھی یہ دونوں کام ہو گئے تیسری بات جو اس میں کہی اس نے وہ بھی تھوڑی سمجھنے والی ہے کہ ویسے میں 50,000 روپیز تک cash میں payment کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے goods کی payment کی ہے in kind میں میں نے payment کرنی تھی دس لاکھ روپے میں نے nine seventy thousand کی goods دے دیں اور thirty thousand روپیز میں نے اب remaining pay کرنی ہے law کہتا ہے اس کے اوپر banking channel کی limit نہیں ہے یہ cash کی limit allowed نہیں ہے یعنی کہ یہ والی amount بھی آپ کو اب bank سے کرنی پڑے گی باوجود اس کے کہ یہ 50,000 روپیز سے کم ہے باوجود اس کے کہ 50,000 روپیز سے کم ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے in kind payment کیا ساری کی ساری تو پھر taxable goods ہونی چاہیے اور inventory میں reflect ہونی چاہیے اگر اس کے ساتھ partial میں نے cash بھی pay کیا ہے تو پانچ روپے کا ہو چالیس ہزار روپے کا ہو forty nine thousand روپیز کا ہو یا fifty thousand سے زیادہ ہو fifty thousand سے زیادہ ہوگا تو وہ تو ویسی میں cash میں کرنی سکتا لیکن اگر fifty thousand سے کم بھی ہے تو it should be through banking channel یہ section 73 کا last point تھا اچھا جی اب جو ہے اگلا جو ہمارا point ہے ہم یہ discuss کر لیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ بھی ہمارا sort out ہو جائے یہ ہمارے numerical کا last point ہے numerical اس کی اس point کے بعد ہمارا numerical ہم easily solve کر سکتے ہیں یہ point تھوڑا technical ہے اس کو آپ کو پہلے تھوڑی سی ہم background بناتے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے یہ بھی learning curve کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے لوگ کو یہ section دینا پڑا لوگ کے اندر main issue کیا تھا ایک بندہ ہے اے اس نے output collect کیا five million rupees کا اور obviously invoice value تو different ہے یہ اس کا 18% ہے output وہ input جب اس کو چاہیے تھا تو ہم نے بات کی تھی کہ flying invices کا دور دورہ تھا کیونکہ سب کچھ manual ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا وہ چار لاکھ نینانوے زار نو سو nine thousand کی اس نے لے لی اور one thousand rupees اس نے output government کو جمع کر آ رہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر میں نے مال purchase کی ہے ایک ہزار quantity اور ابھی سات سو بیچی ہے آٹھ سو بیچی ہے تین سو نہیں بیچی دو سو نہیں بیچی تو یہ بالکل ہو سکتا ہے لیکن لوگ ماشاءاللہ اتنے trained اور experience تھے کہ ہر مہینے یہی status آ رہے ہیں کسی مہینے پانچ سو ہزار پے کا carry forward ہو رہے ہیں کسی مہینے پانچ سو ہزار پے government کو جمع کر آیا جا رہے ہیں government نے اس پہ ایکشن لیا اور ان کی فیکٹریوں پر چھاپے مارے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ چار لاکھ نینانوے ہزار اگر یہ value of goods ایک منٹ کے لیے assume کر لیں 4.999 ملین کی آپ جو ہیں چیزیں purchase کرتے ہیں اور پانچ ملین کی بیچتے ہیں تو پھر آپ اپنے office کی expenses کیسے میٹ کرتے ہیں دوسری بات آپ خود کیا کماتے ہیں اب یہ مسئلہ جو تھا جب ان سے question کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں دیکھیں یہ تو ہم نے چیزیں لیں گے آگے بیچیں گے میرے پاس stock میں پڑی ہی ہے جب میں بیچوں گا تو اس کا output ہی آنے دے دوں گا آپ کو output سارے کا سارا مہنے کا منع کی ہے مجھے تو کوئی اتراز نہیں اب جب یہ جہاں جہاں چھاپا پڑتا تھا وہ stock دکھا دیتا تھا ultimately law نے ایک provision یہاں پہ add کر دی یہ section ہے section 8B اس میں اس نے یہ کہا کہ آپ کو output جتنا ہوگا اس میں سے maximum output allow ہو سکتا ہے input جو allow ہو سکتا ہے 90% of output آپ 90% of output collect کریں وہ آپ نے 5 million کا 90% calculate کیا تو وہ بنا 4.5 million law کہتا ہے اس سے زیادہ میں نے input آپ کو allow کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس مہینے میں اچھا اب میں نے 4.99 million دیا ہوئے اور مجھے allow کتنا ہو رہے 4.5 million law کہتا ہے ان دونوں میں سے جو lower ہوگا وہ میں allow کروں گا تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے allow کتنا ہوا input 45 لاکھ کا 5 لاکھ روپے میں گورنمنٹ کو جمع کروا رہا ہوں میں کہتا ہوں جناب یہ میرا جو ان دونوں کا difference ہے یہ جو میں نے pay کیا ہوئے 4.999 thousand روپیز جو میں نے pay کیا ہوئے اس کا کیا ہوگا law کہتا ہے carry forward کرلو جب stock بیچو گے جب stock بیچو گے تو پھر اس کو adjust کر لینا ہم نے کم منع کیا ہے stock ہی پڑا ہوگا نا اس کو کہتے ہیں minimum value addition law کہتا ہے کہ کم از کم 10% value addition ہم assume کر رہے ہیں کہ آپ کی goods میں ہے آپ جو جتنے کا مال لیتے ہیں اس میں سے 10% add کر کے بیچتے ہیں اور باقی جو ہے وہ آپ کا carry forward ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو کچھ تو گورنمنٹ کے پاس revenue آئے اب اس پہ issue یہ آیا کہ بہت سارے لوگوں نے object کیا کہ جناب this is not possible یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جی اس لئے نہیں ہو سکتا میں تو ایک distributor ہوں نیسلے کا distributor ہوں میں نیسلے مجھے margin ہی 3% دیتا ہے میں کہاں سے یہ 10% کی value addition show کروں گا یعنی کہ میں 4.7 million کی goods لوں گا تو یہ 5 million کی بیچوں گا اب میں جو ہے یہ باقی جو ایکسٹر دو لاکھ روپے دے رہے ہیں ہر مینے میرے سے لے رہے ہیں یہ تو کبھی بھی واپس نہیں آنا اس کے بعد law نے یہ کہا اوکے کچھ sectors کو انہ نے کہا 90% کی restriction نہیں لگے جس میں ایک distributor تھی ایک oil marketing companies تھی ان کے لئے انہوں نے کہا جی کہ یہ 90% کی اس کو کہتے ہیں 90% کی restriction لگانا 90% کی restriction کیا ہے کہ انپوٹ آپ کو میکشم کتنا مل سکتا ہے 90% of the output ٹھیک ہے تو ان دونوں کا comparison اچھا آپ دیکھو اگر میرا انپوٹ ہوتا 3.999 تو ان دونوں میں سے لور کیا ہے تو پھر میں یہاں سے منس کرتا 3.999 تو جب میرا سارا انپوٹ اڈجسٹ ہو گیا تو پھر مجھے کیا تکلیف ہے کوئی تکلیف نہیں ہے نا تکلیف مجھے کب پہنچ دی ہے انپوٹ میرا زیادہ ہے لیکن law مجھے الاغ کم کر رہا ہے تو پھر اس case میں مجھے issue آتا ہے تو law کہتا ہے اس کو carry forward کر لو اچھا اب کچھ companies کو کچھ sectors کو انہوں نے 90% کی restriction سے ازاد کر دیا اب ذرا ذہن میں رکھنا کہ یہ restriction کیوں لگائی گئی تھی کہ law کے خیال میں کم از کم 10% value addition ہونی ہے اب کچھ sectors کو انہوں نے نکال دیا جن کی واقعی اتنی value addition نہیں ہوتی اور confirm ہے کہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ 90% کی restriction نہ لگائیں آپ actually اس کا difference نہیں اور ہمیں جمع کرائیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں اس میں issue جو سب سے بڑا ہے وہ جو لوگوں نے face کیا کہ دیکھو یار میں goods لے کے آگے بیشتا ہوں تو بات ٹھیک ہے 10% value addition آپ نے لگا دی میں نے بات مان لی لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے میں نے جو fixed assets purchase کی ہیں وہ میں نے بیشنے تھوڑی ہیں اس کے اوپر value addition کہاں سے لاؤں گا میں میں اس پہ value addition لائے نہیں سکتا اس پہ law نے یہ کہا ہے یہ 90% کی restriction لگے گی آپ ادھر دین اے 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 capital nature goods جیسے fixed assets جیسے جیسے آپ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں اچھا اب تیسرے لوگ جو تھے ایک پہلا پہلی بات جن کی value addition 90% یہ 90% سے زیادہ تھی وہ مطمئن ہو گئے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے دوسری categories کے لوگ وہ تھے جن کو law نے جیسے ہی exclude کر دیا کہ جی آپ اس میں فال ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ کی value addition اتنی ہونی نہیں ہے وہ بھی چپ کر کے چلے گئے باقی لوگ بچے جن کی value addition 90% سے کم ہے لیکن ان کا نام اس list میں شامل نہیں ہے جو government نے exclude کی ہے اب وہ کیا کریں law نے کہا اچھا آجو سارے آجو تمہاری value addition 90% سے کم ہے اوکے companies جو ہیں private limited companies اور companies جو ہیں وہ ادھر ہو جائیں اور جو private companies کے علاوہ individual اور aop ہیں آپ ذرا ادھر آجائیں ٹھیک ہے پہلے انہوں نے companies کو کہا ان کو فارق کیا اگر آپ کی value addition 10% سے کم ہے آپ سال ختم ہونے کے دو ماہ کے اندر یعنی کہ جولائی اور اگست auditor کے پاس جائیں آپ نے اس کو کہیں ایک certificate issue کریں کہ اس کی value addition وہ 10% سے کم ہے اگر auditor کا certificate لے آئیں گے تو ہم آپ کو جتنی value addition کا difference جو ہم نے carry کروایا ہوا ہے اور جو آپ کی actual value addition ہے وہ ہم آپ کو pay off کر دیں گے ٹھیک ہے جی مطمئن ہو گئے آپ اور دوسری بات انہوں نے auditor کو کہا بھائی auditor یہ certificate تھی اگر 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 بڑ کی تو پھر اہنی ہاتھوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی پورا اترا جائے گا کیونکہ گورنمنٹ کا revenue ہے law میں یہ لکھا ہوئے اب companies والے اوہ میں انہوں کے چلے گئے ٹھیک ہے سال ختم ہوگا auditor کے پاس جائیں گے certificate لیں گے آ جائیں گے معاملہ ختم اب انڈیوزل اور ایوپینز والوں نے کہا جی کہ ہمارا کیا ہوگا انہوں نے کہا آپ کا اللہ حافظ ہے ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا جی ماری ویلوڈیشن اتنی نہیں ہے یار آپ سب لوگ فرادی ہیں ٹھیک ہے آپ سب لوگوں نے کبھی ٹیکس پورا دیا جو ہمارے پاس آگے ہو رونے کے لیے جب دیتے ہی نہیں ہوں تو پھر رونے کے لیے کیوں آئے ہوئے ہو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ بات اب جو ہے ہمارا سمجھتے ہیں نومیریکل کیا ہے نومیریکل ہوگا میں اپنی آؤٹپٹ لوں گا تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کروں گا انپٹ لوں گا دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کروں گا دو کٹیگریز کون سی ایک فکس ایسٹس اور دوسری ادھر دین فکس ایسٹس یہ ہم نے دو کٹیگریز میں کیوں ڈیوائیڈ کی ہیں اس کے اوپر نائنٹی پرسنٹ کی رسٹکشن لگنی ہے اس کے اوپر نہیں لگنی ہے تو اس لیے میں نے لہذا کر لیا یہ میری نارمل سپلائی تھی یہ زیرو ریٹیٹ تھی یہ اگزام سپلائی تھی پہلا نومیریکل کا پورشن یہ ہو گیا دوسرا نومیریکل کا پورشن یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو میرا ریزیڈوال انپٹ بنے گا ٹوٹل اس کو مجھے ایلوکیٹ کرنا ہے امانگ تھری میں ایلوکیشن کروں گا تینوں سپلائیز لکھوں گا یہاں پہ ٹوٹل انپٹ لکھا اور ان تینوں میں دسٹریبیوٹ کر دیا سپلائی کی ویلیو کی بیس پہ لاسٹ کام میرا کیا ہوا اب آوٹپوٹ میرا جو تھا نارمل کے گئے سی تو میں نے آوٹپوٹ جمع کروایا ہوگا کلیکٹ کیا ہوگا زیرو ریٹیٹ میں کوئی نہیں کیا اس میں کوئی نہیں کیا تو یہ دونوں تو ویسی باہر ہوگے اب یہ جو میں نے آوٹپوٹ کلیکٹ کیا ہے اس میں سے میں مائنس کرنے گیا انپٹ میں نے بتایا جی میرا انپٹ اتنے ہے لانے کا ٹھہر جاؤ پہلے ذرا نائنٹی پرسنٹ کی رسٹرکشن لگا لو ان دونوں میں سے جو لوہر ہے آوٹپوٹ میں سے مائنس کرو اور یہ گورنمنٹ کو جمع کر آگے ٹھیک ہے اور اس میں ایڈ کر دو کیا چیز فردر ٹیکس جو آپ نے فور پرسنٹ انریجسٹر سے کلیکٹ کی ہے یہ آپ کا پورے نومیریکل کا فارمٹ ہے اس کے علاوہ نومیریکل میں اور کچھ نہیں ہے یہی کچھ تھا تو یہ آپ نے ایک اوور بیو میں نے آپ کو دے دیا کہا کہ آپ کو پتا چل جائے ناؤو گویا ریڈی ٹو انڈر ٹیک دا نومیریکل ٹھیک ہے لیکن ہم ابھی اپنا باقی چیزیں ختم کریں گے کل تک کوشش یا پرسوں تک اور پھر نومیریکلز کریں گے کیونکہ سیل سیکس کی تھیوری بارہ تیرہ نمبر کی جو آتی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آسان ہے تھوڑی ہے آپ کو وہ کرنی ہے آپ کو پیپر میں ایزی پاس ہونے کے لیے سیل سیکس کا پورشن پورا کرنا ہے ٹھیک ہے پچیس سے ٹھائیس نمبر کا پورشن ہوگا اس میں بیس نمبر آرام سے آجاتے ہیں یہ بیس نمبر اگر آپ نے لے لیے پچیس سے ٹھائیس نمبر میں سے تو باقی رو 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 کے بھی ریڈی کر کے بھی تین نمبر چار نمبر آٹھ نمبر کر کر آکے بھی پچاس پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے دیکھو جو لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ٹیکس کے ویپر میں کیا ہوگا اگر وہ بیس نمبر لے لیتے ہیں اس کے اندر سے دوسری بات بیسیک کونسپس میں سے سات آٹھ نمبر وہ سب کو آتا ہے شاید ہی کوئی اوجز کو نہ آتا ہو اگر نہیں آتا تو وہ پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اس میں سے آپ پانچھے نمبر لے سکتے ہو اس کے بعد سیلری بزنس کے نمیریکل یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے غلط کرو کمپلیٹلی تو غلط نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ریڈنگ کر کے کچھ نہ کچھ تو لوگ ہیں نمبر اس میں اب باقی کیپٹل گین پراپرٹی لاسز اس کے ایک دو جو سوال آنے ہیں ریٹرنز اسیسمنٹ پیل ہے آپ دیکھو آپ کے پاس کتنا بڑا مارجن بچی ہے پاس ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے بس اس کو فوکس کرنا ہے کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی ابھی بھی ہو سکتا ہے ایک مہینہ بہت ٹائم ہوتا ہے مجھے باقی سب جائے اس کا کچھ نہیں پتا نہ میں اس کے کوئی کمنٹ کر رہا ہوں ٹیکس کے لیے ایک مہینہ بہت ہے جتنے لوگوں نے کلاسز پڑھی ہیں کچھے پکٹ ایک چپٹرز کے ساتھ بھی اگر وہ اپنے تین ٹاپکس اچھی طرح کر لیتے ہیں سیلز ٹیکس بزنس اور سیلری اچھا آپ ان دونوں میں سے ایک بھی تھوڑا سا ویک رہ جاتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں پھر اس کی ریپلیشمنٹ آپ کیپٹل گین اور پروپرٹی کے چپٹر اچھی طرح تیار کر رہے ہیں اچھی طرح تیار کا مطلب کیا ہوتا ہے پیپر میں سوال ہونا چاہیے اچھی طرح تیار کا مطلب صرف یہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو آپ نے بس اس کو take care کرنے انشاءاللہ ثروہ ہے چلیں جی اب یہ آگے ایک آدھ ایکزمپل ہے یہ والی ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے انکرم بزنس سے ابھی میں نے نہیں بتانا ٹھیک ہے ابھی کلاس کے بعد بچھیں اچھا جی جوٹی سی چیز رہ گئی ہے یہ پیج فور ٹونٹی سری ان کیس آف ٹائر وانی ٹیلر جو رسٹکشن ہے اگر اس نے پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کروایا اگر اس نے پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کروایا تو پھر اس کے لیے سزا اس کو ملے گی نائنٹی پرسنٹ کی رسٹکشن نہیں لگے گی سکسٹی پرسنٹ کی رسٹکشن لگے گی یہ صرف ٹائر وانی ٹیلر پوائنٹ آف سیل صرف ان کے لیے تو یہ سنیریو بیس آسکتا ہے یہ آپ کو یہ والا سکسٹی پرسنٹ والا اس کے علاوہ مین نومیریکل میں نہیں آئے گا آگے آپ چلتے ہیں ایکسسائز کے اوپر یہ جو آپ کا تھوڑا سا پورشن بیس ہو ہے یہ ٹاپک جو تھا یہ مین ٹاپک ہے یہ آج ہی آپ نے کلاس اس سے پہلے والا ٹائم جو آدھے گھنٹے کی تو نہیں مطلب جتنی دیر کی بھی گزری ہے وہ آپ نے کرنی ہے کیونکہ وہ ٹاپک کیے بغیر آپ نومیریکل لی کر سکھو گے اچھا جی ایکسائز اب آہ ہے ان دلائٹ آف پرویینز آف سیل سیکس ایک نائنٹی نائنٹی ایکسپلین ایس ٹو دی چارجیبیلٹی ایڈجسمنٹ آف سیل سیکس ان رسپیکٹ آف ایچ آف دا فالنگ انڈیپیننٹ سیٹویشن یہ سب انڈیپیننٹ ہیں آپ نے اس کی اوپر کیا کرنا ہے انڈ پہ دیکھیں ریکوائرمنٹ میں اس نے کہا کچھ بھی نہیں کہا تو کہتا ہے جی ان دلائٹ آف ایکسپلین آپ نے ایکسپلین کرنا ہے سیل سیکس آف روپیز ون ہنڈر تھاؤزن واز پیڈ الانگ بید الیکسٹی بیل پیڈ ان کیش دیورنگ فیبرری دوزار اٹھارہ دوزار اٹھارہ بیل پرٹین تو دی منفیکچر اور فیفٹی پرسلت ویڈو فیفٹی پرسلت ویڈو کیا نہیں کرنا چاہیے شیل سیکس لگنے نہیں چاہیے کیوں ہاں ہاں ہم کونی ٹیکس دے کیوں دے جی ٹیکس اگر یہ دو نمبر کا ایک پوائنٹ ہے تو چند سیکنڈز میں کیوں ریاکٹ کر رہا ہے ایک آدمی نیٹ اس کو پڑ دھیان سے دیکھ پوچھ کیا رہا ہے بینکنگ چینل سے پہ ہونا چاہیے تھا شاہباز ایک چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہونا چاہیے تھا بینکنگ چینل سے ہاں یہ ایکسپشن میں ہے جوٹلٹی بلز ٹھیک ہے نا شاہباز تو اس کا مطلب کیا ہوا کیش میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آگے تو بتاؤ اور کیا فائنڈ آؤٹ کیا ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ کیا نہیں ہوگی انپوٹ ایکسپورٹ کا انیڈمیزیبل نہیں ہوتا ایکسپورٹ کا ریفنڈ ہوتا ہے ایکسپورٹ کا ریفنڈ ہوتا ہے اور ایکزامٹ کا کیا ہوتا ہے انیڈمیزیبل اب اس کا آنسر یہ ہے پہلی بات یہ کہ ہم نے پیمنٹ کی ہے کیش میں کوئی بات نہیں یوٹلٹی بلز ہیں ہم کیش میں پیمنٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو ایک لاکھ روپے کا آپ کا سیل سیکس ہے یہ آپ نے چیزیں کی کون سی سپلائی میں 50% ایکسپورٹ ہے اور 50% ایکسپورٹ ہے تو پھر ایک لاکھ روپے کا جو انپوٹ ہے 50% ایکسپورٹ کے گینست ہے تو یہ ہم گورنمنٹ سے ریفنڈ مانگ لیں گے اور یہ والا جو 50% ایکسپورٹ کے گینست ہے ہم گورنمنٹ کو کچھ نہیں مانگیں گے بلکہ یہ کیا ہوگا ان ایڈمیزیبل ہوگا ٹھیک ہے دیکھو ایک اور بات آپ کی بات سے اس کو بھی کلیر کرو ذرا تاکہ آپ کو پیپر میں بھی کنفیون نہ رہے مین بات یہ ہے میں نے آگے ایکسپورٹ سپلائی کرنی ہے زیرو ریٹڈ کرنی ہے یا میں نے نارمل سپلائی کرنی ہے آپ نے مجھے سپلائی کیا مال تو آپ سیلس ایس چارج کرو گے وہ آبیسلی نارمل کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے میرا انپوٹ آرائز ہو گیا ہو گیا اب وہ جو انپوٹ آرائز ہوا ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ سے میری فانڈ کیا لینا ہے اور میں نے inadmissible کتنا کرنے میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں ایکسپورٹر کو آپ مال سپلائی کرتے ہیں تو کیا پرسنٹ چارج کرتے ہیں توبہ توبہ مسٹر بی مسٹر بی مسٹر ایس ایکسپورٹر اور میں نے اس کو مال سپلائی کی ہے اٹھارہ پرسنٹ چارج کروں گا ہاں اگر یہ والا ایکسپورٹر جو ہے ایکسپورٹ پرسیسنگ زون میں ہو اور اس کو میں نے raw material for onward manufacturing دیا ہو تو پھر 0% چارج کروں گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے ان دونوں کو انڈیپینڈنٹلی دیکھنے پہلی بات ہے بات میری ہو رہی ہے میں میں نے پیمنٹ کی ہے میں نے انپوٹ جو پے کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ یہ سٹیٹس ہے میں اس کا ریفانڈ لوں گا اور یہ zero related ہو گا ٹھیک ہے یہ والی ایکسپورٹنٹ ہے کہ اس میں سے آپ دیکھیں گے پاس سپس کی جب question کریں گے دو دو تین تین پوائنٹس آپ کو ایک ایک پیپر میں بھی لیں گے ڈیپلومیٹ ڈیپلومیٹک مشنز ایکسپورٹ ایکسپورٹ زیرو ریٹ ہے میں خود ایکسپورٹ کار رہا ہوں تو زیرو ریٹ سپلائی ہے اس کے علاوہ پی آئی اے یا ان انٹرنیشنل فلائٹس جو کہ پاکستان سے باہر جا رہی ہیں ان کو مال سپلائی کر رہا ہوں کنزیومیبلز تو وہ بھی زیرو ریٹڈ ہوگی تین چار ہوگی ایک ایکسپورٹ ہاں نہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ایک ہو گئی ڈیپلومیٹ دو ہو گئی ڈریکٹ ایکسپورٹ جو ہیں وہ زیرو ریٹڈ سپلائی ہے اور نیکسٹ کنزیومیبل اگر میں دیتا ہوں پی آئی ہے یا کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ کوئی بھی اس کو جیٹ فیول دیتا ہوں موبیل آئل دیتا ہوں کوئی بھی چیز دیتا ہوں وہ زیرو ریٹڈ ہو میں نے خود ایکسپورٹ کی ہے اگر اگر ہوتا دیکھو میں نے آپ کو مال سپلائی کیا آپ نے ایکسپورٹ کیا میں آپ کو اٹھارہ پرسنٹ بھی چارج کروں گا لیکن میں اگر خود ایکسپورٹ کر رہا ہوں پاکستان سے باہر تو پھر میں کیا ریٹ چارج کروں گا زیرو پرسنٹ پھر وہ زیرو ریٹڈ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلیں آگے ہے جی free replacement of defective parts is made in case of taxable goods which have been sold under warranty during the month of may 2018 the market value of such replacement parts was 500,000 یہ والا point کہ اس نے بڑی دفعہ vapor میں ٹیسٹ کی ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے کہتا ہے میں چیزیں بن آکے بیچتا ہوں for example لیپ ٹاپس بیچتا ہوں ورنٹی کے ساتھ ورنٹی میں اب میں نے لیپ ٹاپ بیچا مسٹر بی کو ٹھیک ہے مسٹر بی میرے پاس لے کر آیا جی اس لیپ ٹاپ میں یہ خرابی ہو گئی ہے میں نے اس کا پارٹ چینج کر دیا جو میں نے پورے مہینے میں پارٹ چینج کیے وہ پانچ لاکھ روپے کے تھے ان پانچ لاکھ روپے کو مجھے کیا کرنا ہے اس کا law answer کرتا ہے کہ بھائی دیکھو آج آپ موبائل لینے جائیں ورنٹی پچاس ہزار ورنٹی کے بغیر چالیس ہزار ٹھیک ہے پرائس فرق ہوتی ہے نا کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے پچاس ہزار مانگ رہا ہے کہ اگر کل کو کوئی ایشو ہوگا تو مجھے وہ پارٹ ریپلیس کر کے دینا پڑے گا فری آف کاسٹ تو وہ پیسے زیادہ لے رہے وہ زیادہ لے رہے اب جب کہ میں نے پچاس ہزار روپے کی اوپر سیر سیکس جمع کروا دیا ہے یہ ورنٹی بھیجتی ہیں انہوں نے چالیس ہزار کا سیر سیکس جمع کرائے میں نے کتنے کا کرائے پچاس ہزار روپے کا تو میں پہلی زیادہ جمع کرا چکا ہوں تو جب یہ میں ریپلیسمنٹ کروں گا پارٹس کی یہ میری سپلائی کنسیڈر نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کو یاد رکھنے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ دیفیکٹی پارٹس جب میں ریپلیس کر کے دیتا ہوں تو یہ میری سپلائی کنسیڈر نہیں ہوتی کیونکہ جب میں نے وہ گوڈ سیل کی تھی اس وقت میں نے ان کے اوپر زیادہ سیر سیکس جمع کروا دیا ہوئے آگے کہتا ہے اے بی سی مینفیکشنگ لیمیٹیڈ پر چیز روم ٹیل امانٹنگ دو ہندرد میلین آن کریٹ اے بی سی لیمیٹیڈ نے ہندرد میلین کا روم ٹیل پر چیز کیا کریڈٹ پہ دی پیمنٹ was made after two forty days of issuance of tax invites by way of cross check drawn on business bank account of the supplier تو ٹھیک ہے نا تو پھر ہاں تو وہ کس نے دیکھنا تھا ٹھیک ہے ایک سو اسی دن کے بعد اگر میں پیمنٹ کرتا ہوں بینک سے کروں بینک اکاؤنٹ سے کروں input inadmissible ہوگا کیا اب ہوگا نہیں کب ہوگا جب میرے 180 days پورے ہوئے تھے اسی مہینے inadmissible ہوگا ٹھیک ہے تو یہ 180 days والا point جو ہے یہ بھی section 73 کا بہت important point ہے دوبارہ یاد کر آ رہا ہوں مشکل سے مشکل سوال ہوگا تو انہی دو پیجز میں سے آئے گا section 8 section 73 ان دونوں کو بہت دھیان سے کرنا ہے تاکہ سارے سوال آپ solve کر سکو آگے کہتا ہے destruction of goods explain کریں کیا ہوتا ہے یہ ہاں ہاں شاباش ہاں ہاں اور جو سب سے important بات چھوڑ گیا ہے نہیں سب سے important بات چھوڑ گیا ہے کیا نہیں جتنا input ہوگا وہ inadmissible ہوگا جتنی goods destroy کریں گے میں نے goods destroy کی دس لاکھ روپے کی پورا process کر کے دس لاکھ روپے کا input 18% ایک لاکھ اسی ازار روپے میرا input inadmissible ہو جائے گا جس مہینے میں وہ goods dispose of کروں گا یہ اس میں باقی باقی باتیں آپ نے ٹھیک بتائیں کی لیکن یہ calculation والی بات ہی وہ چھوڑ گیا تھا purchase of taxable goods is from a person who has reputation of awaiting sales tax ہاں دیکھا یہ بڑا ان کے دماغ میں بڑا اچھا question آیا کہ جب input ہی میں نے inadmissible کر دین ہے تو میں خود ہی destroy کر دیتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں لکھوں دیکھو جیسے آج کی تازہ تازہ صبح کی update میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے client ہے distributor ہے فارما کے ٹھیک ہے بارش آپ کو پتہ کتنی ہو رہی ہے ان کے good down میں پانی چلا گیا اب جو پانی گیا فارما کی چیزیں ہیں ساری اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا یہ جو بچوں کا دودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے dry milk جو ہوتا ہے powder milk اب میں نے کہا جی اس کا کیا ہوگا کہتے ہیں یار دیکھیں بات یہ ہے اگر یہ ہم packets کو صاف کر کے دینے کی کوشش کریں بہی مانی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دودھ سلہ ہو گیا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ultimately destroy ہی ہوگا پھر میں نے کہا اوکے آپ ایک چیزیں جب یہ بارش رکھتی ہے آپ چیزیں کٹھی کرنے ہم ایک letter لکھتے ہیں کس کو commissioner کو وہ بندہ ڈیپیوٹ کرے گا اس کے سامنے یہ goods ڈیسٹرائی کی جائیں گے ٹھیک ہے اب input میں نے اس کو بتایا inadmissible ہوگا ٹھیک ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ input inadmissible ہونا چاہیے آپ کا question جو تھا وہ وہاں پہ دوبارہ رہا لیکن میں نے example اس لیے دیتا کہ یاد رہے اب آپ کا جو question ہے وہ تو وہی کا وہی رہا مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی اگر آپ نہیں بتاؤ گے اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو بعد میں جب پتا چلے گا اتنی quantity short ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے destroy کر دی ہے کوئی نہیں مانے گا وہ یہ کہیں گے جی آپ نے یہ چیزیں بیچ دی ہیں اور آپ جو output جمع کروائیں with value addition question ہمیں ٹھیک ہے تو پھر کیا بہتر ہے بتانا بہتر ہے تو بتا دو ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ آپ جو ٹھیک ہے ماشاء اللہ جس طرح سے آپ نے question کی ہے اس سے آپ کا ذہن لگ رہا ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طرح سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کچھ companies یہ کرتی ہیں جیسے کہ جو بڑی companies ہوتی ہیں بڑی companies سے متاثر نہ ہوا کرو ہوتے وہ بھی business میں ہیں ٹھیک ہے وہ جتنی بڑی company اتنا بڑا خانچا تو اس لیے وہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے دیکھو ان کے پاس ڈائزن chemicals پڑھیں گے ایکسپائر ہو گئے اب ایک طریقہ کیا ہے بلائیں کمشنر کو بلا کے اس کے سامنے ڈسٹرائی کریں اور input inadmissible کریں فوت ہو جائیں گے وہ انتنا بڑا input inadmissible مجھے government کو پیسے جمع کرانے پڑیں گے پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ اپنی کنزمشن تھوڑی تھوڑی کڑ کے بڑھاتے رہتے ہیں کہ ڈائزن chemical لگے سو کے لوگ وہ کہتے ہیں جی ایک سو داس کلو لگے وہ کنزمشن میں چارج کر دیتے ہیں اس سے ڈسٹرائی تو نہیں کرنی پڑی input inadmissible تو نہیں کروانا پڑا تو وہ لوگ اس طرح سے manage کر لیتے ہیں سب کچھ manage ہو جاتا ہے پرشان نہ ہوا کر ٹھیک ہے پاکستان میں رہتا ہے یہاں پہ سب ہو جاتا ہے یہ پاکستان میں جو گندے نالے ہیں فیکٹریوں کے پاس آپ نے دیکھا نہیں کتنے گندے کیوں ہیں اس میں جو رنگ رنگ کے جو کلرز آ رہے ہوتے ہیں کس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں یہ خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر درین کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہر چیز کا حل ہوتا ہے پرشان نہیں ہوتے اب جی ہے پرچیز of taxable goods from person who has reputation of evading sales tax explain کریں کیا ہوئے گا ہاں پڑ ڈی ایم نے ہاں ہاں دیان سے کریں گے سیکشن بتا کیا آپ بات پوچھ رہے ہو سیکشن سیونٹی تھری ہوگا ہاں کیوں جی کون سا ہوگا ہوئے سلوشن دیکھ رہے کیا کر رہا ہے آجا ٹھیک ہے کیا ہوگا پھر یہ ہے جوائنٹ ایند سیورل لائیبیلٹیز کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ فراڈی ہے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر اس نے ٹیکس زمانہ کرایا تو پھر آپ بھی جوائنٹلی ایند سیورلی لائیبیل ہیں پے کرنے کے لیے یہ وہ علی پرویین ہے اور یہ بھی پیپر میں اس نے دو تین دفعہ پوچھی ہے آگے ہے جی پیمنٹ آف فیول تو بی یوز فر مشینری بائی ڈریکٹرز کیا ہے ایڈمیزیبل ہے ہاں جی ایڈمیزیبل ہے نہیں کیوں اون کریڈٹ کارڈ اون کریڈٹ کارڈ اب دوبارہ یہ تو بات آپ کو سمجھ آگئی اون کریڈٹ کارڈ اور اوہو کہنا پڑا ٹھیک ہے پیپر میں نہ کرنا پورا پڑھنا ٹھیک ہے بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے پورا پڑھ لینا آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب یہ آسان سا پوائنٹ تھا اور آتا بھی تھا سب کو تو اس لیے بیربانی کرنا چلیں جی آگے یہ ہم نے کر لیا ٹائم کوئی بات نہیں آپ کی کلاس آگئے ہے کوئی کونسی ایفرٹ اسے ناشد صاحب کا کونسا آگئے ہیں مرزا صاحب بھی نہیں آئے ابھی اچھا جی چلیں بی لاغ کی ہے بی لاغ کی اصد صاحب کی ہاں سار اصد وہ آگئے ہوں گے پتہ نہیں ایسے گاڑی تو نہیں نہیں کھڑی ہاں سوا گیارہ ملے ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں یہ یار ایک چھوٹا چھوٹا دیکھ دو ٹاپک کے اندرہ کرنے تاکہ معاملہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو جائے دو دن آپ لوگوں نے یار ابھی لگا دینے یہ تھیوری ختم کرنے پر کوئی پتہ نہیں تیسرا دن بھی مانگ لو کوئی بات نہیں خیر ہے جو ہوگا ہوگا زیادہ سے تک کیا ہوگا سنڈے کے بعد منڈے کو بھی آنا پڑے گا ٹھیک ہے آ جائیں گے کوئی بات نہیں جہاں اتنا ٹائم لگایا تو آپ دو دن کے انڈے کی وجہ سے تو نہیں جایا کریں گے نا کریں گے سیر سیکس پورا کرنے ریفنڈ آف انپوٹ ٹیکس انپوٹ ٹیکس کب ریفنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کب کرتی ہے ریفنڈ زیرو ریٹڈ کے گینس میں گورنمنٹ ریفنڈ کرتی ہے شابہ سب سے امپورٹن بات یہی ہے کہ آپ نے زیرو ریٹڈ سپلائز کی اس کے گینس جتنا انپوٹ تھا وہ کیا کیا جائے گا آپ کو ریفنڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ کیس میں کبھی ریفنڈ ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی آج ہی پڑے ہم نے ہاں جب انہوں نے کمپنیز کو بلایا ٹھیک ہے انہوں نے کہا آجیں دو مینے ختم ہونے کے اندر آلٹر کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں جن کی ویلیو ڈیشن کم ہو ٹین پرسنٹ سے ان کو بھی ریفنڈ کیا جا سکتا ہے اب اس کے اندر اس نے دو تین چیزیں بتائیں ہیں آپ کو ریفنڈ علیدہ سے اپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ریفنڈ علیدہ سے اپلائی کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ اس کے پینتالیس دن کے اندر آپ کو ریفنڈ دینے کی پابند ہے جب آپ ریفنڈ اپلائی کریں گے اس کے فورٹی فائیو ڈیز کے اندر ریفنڈ دینے کی پابند ہے بعد میں پتا یہ چلا کہ بھائی صاحب ریفنڈ لے گئے ہیں غلط ٹھیک ہے ان کا بنتا نہیں تھا تو وہ شوکاز نوٹیس آپ کو ایشو کریں گے اور ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر اس میٹر کو انہوں نے نپٹانا ہے آپ یا تو گلٹی ثابت ہوں گے یا ماف کر دیا جائے گا تلوار آپ کی اوپر نہیں رکھی جا سکتی باقی کی زندگی اب اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے کچھ نہیں کیا وہ کہہ رہے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایک سو بیس دن کے اندر اندر سمیٹنے تو اس میں تین باتیں مین سیکشن میں تھیں نمبر ون ریفنڈ کس کو ملتا ہے دو باتیں ہو گئیں جن کو ملتا ہے کتنے دنوں میں ملے گا فورٹی فائیو ڈیز میں شوکاز نوٹیس جو ہوگا اس اس کا سٹیٹس کیا ہوگا یہ تین باتیں مین اس سیکشن کے اندر امپورٹنٹ ہیں یہ بہت پیپر میں آتا ہے آگے کہتا ہے ایپ انپوٹیس پیٹ بھائی ریزی کرٹ پرسنان تک سبسیبر subway میرے دنیک ایک سیدس دہ آپ ڈیز ڈیز ٹی پیٹس آن اکاؤنٹ آف زیرا لیٹڈ سپلائی اور ایکسپورد میں دیریں گے ڈیز 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 عاونت کریں گے آگے کہتا ہے in case the board may subject to condition restriction by notification official gazette prescribe the procedure for refund of excess input tax against other taxable supplies ٹھیک ہے وہ آپ کو procedure بتا سکتا ہے کہ آپ اس طرح apply کریں اور اس طرح سے ہم آپ کو refund کریں گے آگے کہتا ہے board may from such date and subject to such condition restriction as it may impose by notification official gazette direct that refund of input tax against export shall be paid at a fixed rate and in manner as notified by in such notification وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو آپ نے refund مانگا وہ نہیں ملے گا بلکہ وہ ایک amount fix کر دیں گے اتنی quantity export کرتے ہو تو اتنا سیل سیکس ہم refund کریں گے انہوں نے خود اپنی calculation کی ہوتی ہے بیک اینڈ پہ کہ اس کے گینس اتنا انپوٹ ہونا چاہیے ہم اتنا ہی دیں گے باقی تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو کہ میرا مارجن اتنا ہے میرا مارجن اتنا ہے انہوں نے کہا جی وہ ہو سکتا ہے آپ کے کورس میں نہیں ہے صرف 30 کے لیے آگے کہتا ہے if the registered person is liable to pay any tax default surcharge or penalty payable under any added law adjustment the board the refund of input tax shall be made after adjustment of unpaid outstanding amount of tax or default surcharge or penalty as the case may بھی اب دیکھو ہم نے بھی یہ کہا کہ ہم allocation کریں گے جب ہم نے allocation کی تو پتا چلا پانچ لاکھ روپے کا input ہے میری is zero rated supply کے گئے ٹھیک ہے میں apply کروں گا کہ مجھے refund کر دیں پنتالیس دن کے اندر انہوں نے مجھے refund دینا ہے procedure جو بتایا ہوگا میں اس کے مطابق کر لوں گا لیکن law کہتا ہے اگر میں نے کوئی پیسے گورنمنٹ کو دینے ہیں کوئی penalty تھی کوئی fees تھی کوئی میرا default surcharge ہے تو سب سے پہلے وہ amount کاٹیں گے اور کاٹنے کے بعد مجھے amount اپس کریں گے ٹھیک ہے یہ انہوں نے آپ کو refund جو دینا ہے اپنا tax جو انہوں نے میرے سے وصول کرنا ہے پہلے وہ minus کریں گے اس میں سے اور پھر مجھے remaining دیں گے میں نے گورنمنٹ کو ایک لاکھ روپے دینا تھا تو وہ کاٹ لیں گے اور مجھے کتنے پیسے دے دیں گے چار لاکھ روپے یہ law نے ہمیں اس میں بتایا ہوگا ہے آگے کہتا ہے where there is reason to believe کوئی department کو ایسے لگ رہا ہے کے reason ہے کہ the person has claimed input tax credit or refund which was not admissible to him the proceeding against him shall be completed within 60 days ساٹھ دن کے اندر آپ نے complete کرنی تھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا ایک سو بیس دن لیکن پورا پاڑ لو پہلے for the purpose of inquiry or audit or investigation regarding admissibility of refund claim the period of 60 days may be extended to 120 days further 60 دن extend کیا جا سکتا ہے by an officer not below the rank of additional commissioner inland revenue and the board اور اب board کو انہوں نے powers دے دیں for reason to be recorded in writing extend the aforesaid period which shall in no case exceed nine months تو board کے پاس کتنے power ہو گئی nine months کی پہلی period کتنا ہے 60 جو extend کیا جا سکتا ہے 120 دن اب آپ کو یہ paper میں اکثر آتا ہے آپ نے جب اس کو paper میں لکھنا ہے تو key points کیا کہیں کونسے case میں آپ کو refund ملتا ہے normal کے gains ہمیں refund نہیں ملے گا carry forward ہوگا ٹھیک ہے دو باتیں ہو گئیں تیسری بات forty five days کے اندر refund ملے گا procedure وہ خود define کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب مجھے وہ refund دیں گے تو اس میں سے پیسے میرا اگر کوئی default surcharge کے penalty کو liability یا department کو وہ کٹ کے دیں گے اور proceeding جو سٹارٹ ہوئی ہے 60 plus 60 اور nine months تک ہو سکتی ہے یہ آپ لکھیں گے تو پورے نمبر ملیں گے scenario based question نہیں ہوگا assessment of tax چلیں آپ میرا خیال ہے یہ کل کر لیں گے بسے تو خیر میں لیٹا آیا تھا یارا پانی بہت تھا لیکن کل بھی یہی صورتحال نہ ہو پھر کیا کرو گے یہ بارش پورا ہفتہ نظر آ رہی ہے اور جب پانی کھڑا ہو اگلے دن جب بارش ہوتی ہے تو پھر بس وہی بات ہے زیادہ بارش سے زیادہ پانی آتا ہے تو وہ زیادہ بارش سے زیادہ پانی کی امید نظر آ رہی ہے تو اس لیے چلیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کل کریں گے جی آپ اپنی اگلی کلاس کی take care کریں ٹھیک ہے thank you جی